پچھلی بار آپ سب لوگ نے یہ کہا تھا کہ مینیفیسٹو کہاں ہیں تو آج مینیفیسٹو کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے پی ڈی پی کی ورکرز کی جو کل انتناگ میں تمام ویلی سے تمام جمعوں سے پیر پنچال ہو چناب ویلی ہو کپارا ڈسٹرک ہو بارا ملا ہو انتناگ ہو شپیان ہو پلواما ہو پلگام ہو بانی پورا ہو یا گاندربل ہو تمام ڈسٹرک سے آئے اور میری حوصلہ ابزائی کی سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد آج ہم مینیفیسٹو کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہے ہم نے ایک چھوٹا سا مینیفیسٹو آج ریلیس کر رہے ہیں ہم جمع کشمیر کے حالات کو دیکھیں یہاں کی ضرورت کو دیکھیں سڑک بجلی پانی ترقی کی بات تو سب ہی کریں گے تمام جماعتیں کریں گے مگر ہم بات کریں گے جمع کشمیر کی خاص کو تر سے دو ہزار انیس کے بعد جب سے جمع کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا جس وقت سے لے کے آج تک ہماری شناخت ہو ہماری زمینیں ہو ہمارے وسائل ہو یہاں تک کہ ہماری نوکریہ ہو ہماری بات کرنے کی آزادی ہو ہر ایک کی اوپر حملہ ہو رہا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جہاں ہمیں دن بہ دن بے اکتیار کیا جا رہا ہے ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے وہاں آواز اٹھانا اس وقت سب سے بڑا جو فرض ہے جمع کشمیر کا وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جائیں اور پارلیمنٹ میں اپنی آواز اور یہاں کی لوگوں کا جو درد ہے جو تکلیف ہے اس کو آواز دے سکے ہمارا مینیفیسٹو زیادہ اسی کی ردگرد ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں شروع میں ہی جو ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ ہمارا ڈومنسائل کہی ہے ہماری زمین کے لینڈ کے لاز تبدیل کیے گئے جس کی وجہ سے جو ہمارے اساسیں ہیں جو ہمارے ریسورسز ہیں بجلی ہو پانی ہو اس کے بعد لیتھیم آگیا اس کے بعد آپ کا نیلم آگیا اس کو باہر کے لوگوں کو جو بڑے 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 سرمایہ دار ہیں ان کو منفلی کے دام ان کو توفے کے طور پر دیا جا رہا ہے ہمارے جو ترقی کے کام ہیں یا ڈیولپمنٹ ورکس ان کے ٹھیکے بھی باہر کے لوگوں کو دیا جا رہے ہیں دریت باجری سے لے کے لیتھیم تک سب جو ہے باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے نوکریاں دینے کے بجائے رکیونٹمنٹ میں سکیمز داندلیوں کے اوپر دانلی مگر نوکریاں دینے کے بجائے نوکریاں سے نکالا جا رہا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان باہر کے ملک کے اور یہاں کے جیلوں میں جو ہیں پچھلے پانچ سال سے نہ کوئی ثبوت نہ کوئی کیس نہ کوئی کاروائی جیلوں میں وہ بند پڑے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا ہے ہماری جو ٹرائبل کمیونٹیز ہیں چاہے گجر ہیں پہاڑی ہیں بکر وال ہیں ان کو اپنی زمین سے کھدیڑا جاتا ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے اسی طرح جو بیک بون ہارٹی کلچر ہماری انڈسٹری کی ہے اس کو بھی آگے بڑھانے کے بجے ایسے ایسے اقدامات کیے گئے جس سے ان کو بہت نقصان ہو گیا ہمارے ٹریڈرز ہو یا ٹرانسپورٹرز ہو وہ بہت ہی زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں روز ہمارے یہاں چھاپے پڑتے ہیں خاص کر جو ہمارے کاروباری لوگ ان کو ڈھرائیا جاتا ہے ای ڈی اے ہو انکم ٹیکس ہو ان کو دمکایا جاتا ہے پاسپورٹ کسی کو نہیں دیا بہت سارے لوگ کے بند ہوتے ہیں این او سی کے لئے تنگ کیا جاتا ہے شک کی بنیاد پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے تو یہ پچھلے پانچ سال سے چڑھ رہا ہے اور کوشش ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک احساس شکست کا احساس دلایا جائے لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں مردہ بن کے بیٹھ جائیں مگر ہم نے فیصلہ کیا ہے پیڑی پی نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے پانچ سال سے ہم نے اپنی آواز کو برقرار اٹھا کے رکھا جس کے لئے فیڈی پی کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہماری پارٹی کو توڑا گیا ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہمارے ورکرز کو تنگ کیا جاتا ہے مجھے بزاتے خود تنگ کیا گیا ہے میری مدر کو تنگ کیا گیا میرے بھائی کو تنگ کیا گیا ہر حساب سے جو چل پڑا وہ کر لیا اور میرے ورکروں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے مگر ہم نے جمہو کشمیر کی آواز کو دبنے نہیں دیا تو آج کا جو ہمارا منفیسٹو ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم یہ جو میں نے مددوں کی بات کی اس کے بارے میں بات کریں گے ابھی تک یہاں کرتے تھے اس کے بعد پارلیمنٹ میں کریں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو ایم پی ایل ایڈی فنڈ ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا ہے اس میں بھی ہماری پریارٹی یہاں کے یوتھ ہوں گے جو جو بھی جمہو کشمیر میں دوہزار انیس کے بعد ہوئے جیلوں میں ان کو ڈالتے ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں تو فٹا فٹ ان کو ایسے چو صاحب آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں پوسٹ ہٹاؤ گے کیا تم کو جیل میں ڈال دیں جنرلیسٹ کا کیا حال ہے وہ سجاد سے پتا چلتا ہے پانچ سال کے بعد چھوڑ دیا دوبارہ بند کر دیا یہ جنرلیزم کا حال ہے تو ہماری کوشش رہے گی کی نوجوانوں کو پریارٹی دے کے ان کے لئے پلی گراؤنڈز ان کے جو کھیل کود کا سامان ان کے جو انسٹیوشنز آیاں وہاں لیپ ٹاپ ہو کمپیوٹر جو ان کی ضرورت کا سامان ہوگا عورتیں جن کو گھر کی چاہ دیواری سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی ان کے لئے ہم پاکس بنانا چاہتے ہیں اور ان کے جو سکل سینٹرز میں ان کو ضرورت پڑھیں مشینز کی اور دوسرے چیزوں کی وہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں سکول میں ان کے پاس ٹوائلٹ فسلٹی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کو بہت انکنوینس ہوتی ہے ہم اس کو پریارٹی دیں گے دور دراز علاقوں میں پانی کی قلت ہے اس کو ہم پریارٹی دیں گے وہاں اور جو ٹیوب ویلز کے لئے مطلب جو ہم سے چھوڑے چھوڑے کام ہو سکتے ہیں جو ہے وہ تو کریں گے مگر میں سمجھتی ہوں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ راجوری پونچ اور انتناک دسٹرک کو ملایا گیا یہ سوچیں سمجھیں بغیر کہ ہمارا راستہ بند ہوتا ہے ٹینل ابھی ہیں نہیں تو میری فرس پریارٹی ہوتی مگل روڈ ٹینل میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور کافی حد تک اس پر پیش رفت ہوئی تھی مگل روڈ ٹینل راجدانی ٹینل اور سادنہ ٹینل انشاءاللہ اس کے لئے بھی ہم بات کریں گے باقی آپ اس کو سکین کر کے اس کی آپ کو یہ مل سکتی ہے کافیز ادھر بھی کچھ کافیز ہیں تو اس کو سب لوگ ہاتھ میں اٹھا لی ماتوں کا پتہ نہیں ہے میں نے آپ کو سمجھا ہے اگر آپ نے سنا ہوگا میں نے کہا جمعہ کشمیر کی سب سے بڑی پرابلم اس وقت ہے جو یہاں ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اس میں سارے ایشیوز ہم نے کور کیے ہیں جو ہماری پہچان ہیں ہماری زمینیں ہیں جس طرح ہمیں ہماری زمینوں سے کھدیڑا جاتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ جب ہمارے ممبر پارلیمنٹ جیت کے جائیں گے تو پارلیمنٹ میں ہم اس کی بات کریں گے ابھی طرح ہم یہاں اٹھا رہے ہیں مدے مگر اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں ان مدے کو اٹھا رہے ہیں تو پوری کوشش کی تھی میں نے تو فاروق صاحب کے ہاتھ میں یہ سب کچھ دے دیا تھا مگر کاش اگر ان کو یہی فیصلہ کرنا ہو مدکاش ایک بھر مجھ سے پوچھ لیتے مجھے کہتے ہیں محبوبہ آپ کو نہیں لڑنا ہے ہم ہی لڑیں گے اور ہم زیادہ بہتر طریقے سے جمہو کشمیر کی جو مظالم ہیں ان کی آکاسی کر سکتے تو شاید یہ مسئلہ ہی نہیں نوبت ہی نہیں آتی بر اس کے بعد کے انہوں نے یہ کہا کہ پی ڈی پی ختم ہو چکی ہے پی ڈی پی کا کہاں وجود ہی نہیں ہے اس سے میرا ورکر جو ہے وہ بہت زیادہ ہل گیا اور وہ دلبرداشتہ ہو گیا اور مجبوری میں ہمیں بھی میدان میں آنا پڑا تینکلی بات نہیں میں نے کہا فاروق صاحب کو کہ ہمارے سب سے سینئر ڈیڈر ہیں یہ فیصلہ کریں گے ہمارے فیصلہ کرتے ہوئے کم سے کم آپ جب کسی کو فیصلہ سناتے ہیں اس سے بات تو کرتے ہیں اس کو وجہ تو بتاتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور فیصلہ تو میڈیا کے ذریعے انانونس نہیں ہونا چاہیے انہوں نے تو میڈیا کے ذریعے سب کچھ انانونس کیا تو اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ جو ہم نے پانچ سال سنبھال کے رکھا ایک پلیٹ فارم کو ایک ہی جٹکے میں خدا نہ خانستہ اس کو اتنا نقصان پہنچا کہ کل تک جو ہمیں کٹھے بیٹھتے تھے آج ہمارے ورکر میں کوشش کرتی ہوں میں نے آج تک جتنی بھی میٹنگز کی کئی میں نے نیشنل کانفرنس کی مخالفت نہیں کی کہ ہم اپنی بات کرتے ہیں اور آگے بھی میں کوشش کروں گی کہ ہم اپنی بات کریں تاکہ کچھ نہ کچھ لوگوں میں جو ایک برم رہے کہ ہم ساتھ کچھ نہ کچھ ساتھ میں چل رہے کوئی ہے